میں آپ تمام کے دمیان میں اس لئے خرام ہوں کہ ملیس اتحاد المسلمین کی جانب سے جو پارلیوانی الیکشن کے سلسلے میں جو فیصلہ لیا گیا اس سے آپ کو واقف کرانے کے لئے اور آپ سے یہ گزارش کرنے کے لئے کہ آپ ملیس اتحاد المسلمین نے جو فیصلہ لیا اس کو آپ قبول فرمائیے اور اس پر عمل کریے آپ تمام لوگ جانتے ہیں کہ گیارہ اپریل کے دن پارلیوانی الیکشن ہونے جا رہا ہے تلنگانہ میں سترہ پارلیوانی کی سیٹیں ہیں ملیس اتحاد المسلمین نے یہ فیصلہ لیا کہ حیدر آباد کی پارلیوانی کی سیٹ کو چھوڑ کر تلنگانہ کی سولہ پارلیوانی حلقجات میں ملیس اتحاد المسلمین کی سیار کی تائید کرے گی اور ہماری یہ پوری کوشش ہوگی کہ تلنگانہ میں سولہ پارلیوانی نشست پر کیسی آر کے امیدواروں کی کامیابی ہو اور انشاءاللہ و تعالی حیدر آباد کی پارلیوانی کی کامیابی ہوگی میرے عزیز دوستو اور مزرگو ملیس اتحاد المسلمین نے یہ فیصلہ کیوں لیا میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ ڈسمبر سات تاریخ کے دن دوہزار اٹھارہ کو جو تلنگانہ میں اسمبلی کے انتخابات ہوئے اس وقت بھی ملیس اتحاد المسلمین نے یہ فیصلہ لیا تھا کہ مجلس آٹھ اسمبلی حلقجات سے مقابلہ کرے گی اور ماباخی حلقجات سے مجلس کیسیار کی تائید کرے گی بلکہ سپٹمبر دوہزار اٹھارہ میں جب کیچ اندرشکر راؤ نے یہ فیصلہ لیا کہ وہ اسمبلی کو تحلیل کریں گے سب سے پہلے مجلس اتحاد المسلمین نے اس کا خیر مخدم کیا اور ہم نے سب سے پہلے اس بات کو رکھا کہ انشاءاللہ تعالی دوبارہ ریاست تلینگانہ کا چیف فنسٹر کیچ اندرشکر راؤ بنیں گے اللہ کا فضل و کرم ہوا آپ تمام کی دعائیں اور ساتھ تھا دوبارہ اللہ نے مجلس اتحاد المسلمین کے اس فیصلے کو صحیح ثابت کیا اور تلینگانہ ریاست کے دوبارہ وزیر اعلیٰ کیچ اندرشکر راؤ بنیں گے وہی برمالی ستحاد المسلمین نے اپنی ساتھ اراکین اسمبلی کی سیٹوں پر اپنی برطری کو اللہ نے اس کو برقرار رکھا ایک سیٹ پر اللہ کی کیا مرضی تھی ہم کو کامیابی نہیں ملی مگر ہماری کوشش جاری اور ساری رہے گی کہ ہم دوبارہ انشاءاللہ و تعالی کوشش کریں گے اس آٹھنی سیٹ پر کامیابی حاصل کرنے کے لیے میں عزیز دوستوں اور بزرگوں میں آپ سے گزاری شخص لیے کرنی آیا ہوں تانڈور شہر کے اور اطراف ناف کے گاؤں اور منڈل کے ذمہ داران یہاں پر موجود ہیں میں ان تمام بزرگوں اور ذمہ داروں کی موجودگی میں اس بات کو آپ کے سامنے رکھ را ہوں کہ آپ اور ہم نے جو فیصلہ لیا تھا اسمبلی الیکشن کے وقت وہ صحیح فیصلہ ہم نے لیا تھا اور آپ کے فیصلے کی بنیاد پر تلنگانہ میں ٹی آر ایس کی حکومت تشکیل پائی آپ ہی کی دعاوں کی وجہ سے ہم نے یہاں سے پوری ریاست سے بی جے پی اور کانگریس کا صفایہ کرنے دیا تھا یقیناً مجھے اس بات کی تکلیف ہے کہ تانور سے ہم نے جس امیدوار کی تائید کی ان کو کامیابی نہیں ملی ہم نے پوری کوشش کی اور جہاں جہاں جس وارڈ سے عبدالحادی کی خیادت میں جہاں پرمندلس کا امیدوار تھے حراقی نے بل لیا تھے میں ان تمام وارڈ کے ذمہ داروں کا شکریہ دا کروں گا کہ ریکارڈ یہ بتاتا ہے کہ مندلس کے وارڈ سے زیادہ وارڈ مندلس کے تائید یمیدوار کو ملے یہ ٹی آر ایس پارٹی کو اپنا محاصبہ کرنا پڑے گا ان کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ جہاں سے ان کے عراقی نے مل لیا تھے وہاں سے ان کو تو وارڈ حاصل نہیں ہوئے میں شکر گزار ہوں تانڈور کی عوام کا کہ انہوں نے منلس اتحاد المسلمین کی سپیل پر ٹی آر ایس کے اس امیدوار کو وارڈ دیا میرے عزیز دوستو اور بزرگو یہ پارلیمنٹ کا الیکشن ہے ہم نے یہاں پر بی جے پی کی جڑوں کو کمزور کر کے رکھ دیا آر ایس کے ناپاک منصوبوں کو ہم نے شکست دے دی کانگریس جو بلند باند دعوے کر رہی تھی کہ اب کی بار ہم حکومت بنائیں گے بلکہ کانگریس تو اتنے غرور اور تکبر کا شکار ہو گئی اور آج بھی اسی غرور اور تکبر میں دوب کر کانگریس اس پارلیمان انتخابات میں سالے رہی ہے اس امبلی کے جب الیکشن چل رہے تھے اس وقت کانگریس کے صدر جناب راہو الگانڈی حدراباد شہر کرک کا رفت کیے اور حدراباد کے فالیمانی حلقے کے دین انہوں نے اپنے جلسے کیے ایک جلسہ وہ چار منار کے دامن میں کیے صبح کا وقت لے لیے تو ہم نے کہا کہ جب آپ ہمارے اصلاف اور ہمارے ابا کی عمارت کے سام میں آ کر مندلس کو دستک دے رہے ہیں تو مندلس کی فطرت یہ رہی ہے کہ جب کوئی ہم سے مخاولہ کرنے کی نیت سے آتا ہے الحمدللہ ہمارے بزرگوں نے جو عادت ہماری دماغوں میں اور ہمارے عادت میں ڈالی وہ یہ ہے کہ جب کوئی مخاولہ کرنے کیلئے آتا تو ہم اپنی پیٹ نہیں دکھاتے اور اس سے مخاولہ کر لیتے ہیں اور اللہ کی ذات پر توقع کر کے ہم نے مخاولہ کیا اور میں نے یہ فرمیشن ڈالا وہاں پر کہ جب راہول گانڈی کا جلسہ صبح میں ہوگا چار میڈار میں تو شام میں مندلس کا جلسہ ہوگا تو بعد میں کانگریسیوں کا خیال آیا کہ صبح کے وقت تو ٹورس بھی نہیں آتے ہم شام میں کریں گے مہا کے پولیس کے لوگ مجھ سے آ کر بولے کہ وہ اس حساب وہ شام میں کرنا چاہ رہے آپ اجازت دے دیجئے آپ کو ہم نے پرمیشن دیا تھا میں نے کہا ٹھیک ہے ڈلی سے ٹورسٹ آ رہا ہے چار میڈار کی عمارت کو دیکھ کے تھوڑا پریشان تو ہوگا ملا کر لو شام میں مندلس کے ہمارے ذمہ دار بولے کہ نہیں ہم اجازت لیے ہیں صاحب ہم کو کرنا ہے میں نے کہا نہیں کرنے دو دیکھیں گے کتاب دوڑتا ہی ہے جلسہ کیے جلسہ کیے اتنی زور و شور سے پورے حیدر آباد میں دھوم کہ مندلس کے گڑھ میں آ کر راہول گانڈی جلسہ کر رہے ہیں اور بہت بکارا کہ اب ایسا ہو جائے گا زلزلہ آ جائے گا دوخان آ جائے گا فلا ہو جائے گا یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا اور پورا میڈیا ان کے ساتھ کیونکہ میڈیا جو ہے وہ چندرہ بابو نیڈل کے دوست ہیں پورے آج بھی ان کے دوست ہیں تو سب آگے بولے گے اب ایسا کر دیں گے میں نے کہا بابو اور یہ بابو کے دوست سے میں نے کہا کرو جلسہ تم میرے گھر میں آ کے جلسہ کر رہے ہو کرو جلسہ ہوا جب جلسے میں لوگ بارہ سو بھی جمع دیں یہاں پر تو بھی ماشاءاللہ بھوک لوگا ہے وہاں تو بارہ سو پکڑ پکڑ کے لائے اور کیا بول رہے تھے جلسے میں آؤ ایک کتے کی بشاک کی پاکی اٹھ لو اور ہنڈرڈ روپیز لو تو خیر بہرحال کوئی بھی نہیں آئے بارہ سو لوگ آئے جناب راحل گانی چار منار کے ڈائس پہ چڑے چرتے شروع ہو گئے منجلس اور کیسی آر بی ٹیم اور سی ٹیم ہیں بی جی پی کی پھر انہوں بولے کہ منجلس کیوں لڑ رہی منجلس ماں کیوں جاری منجلس کیا جوہاں کیوں الیکشن لڑ رہی سب لوگاں سنیں ہوا کیا کہ چار منار کا طرف میں ہمارے جوہری برادروں کی دکان ہیں وہ ان کی دکانیں بند کرا دیئے وہ پریشان وہ بولے رہے وہ اسی صاحب اتے جلسے جو جو سا ہوتے اپنے یہ کیسہ ہے یہ پورے دکانوں کو بند کرا دیئے میں بولا اس میں آپ کوئی پیغام ہے بولے ہمارے کو کیا پیغام ہے میں بلائے دیکھ لو جلسہ آبا تو دکان بند کرا رہے اور ہم کبھی آپ کی دکان بند کرا ہے بولے نہیں اور یاد دلائے اس واقعے کو جو لوگ منجلس کو فرقہ پرس بولتے ہیں آج سے برسوں پہلے سالہ رہے ملت ایک اردو کے نام پہ ایڈیٹیشن ہو رہا تھا تو حضب روایت حضرت پولیس لاتھی چارج کر دی صدرتے نے وہ لوگاں بھی تو عوام جو ہے تھوڑا جذبات میں آگئی تو سالہ رہے محترم پولیس کی لٹ لے کے ان کی دکان کے سامنے ٹھہر گئے تھے کہ نہ ان کی عبادت گاہ کو نقصان پہنچے گا نہ دکانے وہ فوٹو آج بھی گئی ہے تو بہرحال جنابِ صدر کانگریس کے بھوت بولے ان کا ٹیپ آن ٹیپ آف ایک ہی رتا خالی شروع ہو جاتے بچارے بولے بولو پہشاہ دکتہ بولتا بولو دیکھئے دکتہ بھاگتا آئیں بول کے چلے گئے دل نہیں بھرا اس کے بعد بولے نہیں وہ ایک اور جگہ پہ کریں بولا کرو وہاں پہ بھی ہوا پھر وہی بات کیسی آر بی ٹیم او ای سی سی ٹیم بی جے پی سے پیسے لی لیے پھر ایک اور جلسہ کرے جھرہ نٹراج نگا ماں پہ جلسہ کرے بچارے وہاں پہ تو چنزرڑو کو بھی بلالیے انہوں بھی بیٹھے جناب راحول گانی پھر ہمارے غلام نبی آزاد صاحب انہوں آگئے پھر بچارے ہوئے کیرکیٹر کو بلالیے انہوں کلین بورڈ ہو گئے پورے بیٹ کے ماں پہ بھی جمعنے ہوئے لوگا ماں تو بازاپتہ گاڑیوں میں بٹھا کے لے کے آئے دور دور سے ایک پاکیٹ ایک ہنڈرڈ روپیس باز تو بیچارے انہوں بول رہے تھے پاکیٹ پکے ہی گر گئے بے ہوش ہو گئے کھتے کا پشاپ پہ تو اس کی اثر ہوتا تو خیر آتا ہوں اس پہ بٹھا بارالا وہ جلسہ ہوا اس کے بعد بولے اب ایسا کر دیں گے وہ کر دیں گے میں اس وقت بھی کہا آج بھی کہہ رہا ہوں منلی سے اتحاد المسلمین سے مخابلہ کرنا یہ بچوں کا کھیلیں منلی سے اتحاد المسلمین کو شکست دینا یہ نائیڈو کی بس کی بات بھی ہے اللہ سبحانہ وتعالی کا منلی سے اتحاد المسلمین پر کتنا کرم ہے صدقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور اہل دل کی نیک اللہ کے بندوں کی دعائیں ہیں جن کو میں جانتا بھی نہیں جو رات کے انجھنے موٹ کر اللہ کو راضی کرتے ہیں تو ان کی زبان سے یہ بھی نکلتا ہے کہ اللہ یہ ہماری پہچان ہے یہ ہماری شنافت ہے یہ ہماری طاقت ہے تو اس کو ہمیشہ اثر بلند رکھ اور اللہ نے ان کی دعاوں کو فرور کیا منلی سے مقابلہ کی کانگریس سوائے ایک کینڈیٹ کے پوروں کی زمانتیں ضبط کلین بورڈ پوری ڈپوزٹ غائب انکی اس کے بعد چندرہ مابون ایڈو بولے نہیں ہوئی اب راہول گاندی سے نیورا میں نکلتا ہوں غم کے پینڈلہ سیگل پہ مارکتا ہے انہوں آئے آکے جلسہ کیے ہم بولے آئیے ویلکم آپ بھی ٹوریسٹ ہے دیکھئے آکے دیکھ کے گئے اس کے بعد کچھ نہیں نکلا تلگو دیسم کے صدر چندرہ بابون ایڈو نے ان کے پاس بہت دولت ہے بہت دولت ہے انہوں اپنے سسرے کا ساتھ نہیں کی ہمارا سے مقابلہ کرنا ان کے جورو کے باوا کو دھوکا دیئے ہونا جو جورو کے باوا کا نہوا انہیں تلنگانہ کا ہوتا پھر انہوں آئے انہوں بھی بھوت کرے میں بولا ٹھیک ہے آؤ اس کے بعد مندلس کے مخالف ان کا دل نہیں بھرا تو کیا کرے وہ اتر پردیس کا چیف فنسٹر جو کبھی نہیں سترنے والا ہے اس کو بولے تو بھی آجا انہوں بھی آگئے انہوں آئے سوائے آتے کی شروع ہو گئے اگر بی جی پی جیتیں گی تو وہ اسی کو بھگا دیں گے اب میرے بھائی یہ نوجوان بچے بولتے ہیں محبت کرے تو بھاگ جائیں گے کیا آپ تو وہ کٹیگری میں بھی نہیں ہیں بھگا دیں گے ہم نے کہا ٹھیک ہے اللہ دیکھ رہا ہے تیلنگانہ کہ وہاں ان کو بھگا دیا امید شاہ آگے بڑے بڑے باتیں وہ اسی یہ وہ اسی فلاں ایسا کر دیں گے فلاں کر دیں گے انہوں بھی گئے اس کے بعد ان کا دل نے بھرا تو ان تمام موسیقی موسیقی